اسلام علیکم دوستو میرا نام شویر بحمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تمام اپ ڈیٹ سے آن ٹائم واقف رہ سکیں اچھا بھئی سب سے پہلے تو معذرت کے تین چار دن سے پانچ دن سے میری کوئی ویڈیو نہیں آئی تو بھائی ایک نیچی مسئلے میں مسروف تھا مسئلہ نہیں ایکشری گوڈ نیوز تھی چلے آپ لوگ فیملی ہیں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ کل الحمدللہ میرے بیٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا مسروف تھا فیملی کے ساتھ اور انفیق اگلے دو دن بھی مسروف ہوں ابھی کیونکہ ہوسپٹل میں ہی تھا ابھی بھی ہوسپٹل سے آیا ہوں اسی لیے کہ اپ ڈیٹ دینا چاہ رہا تھا پرسو بھی جب میں نے مارکٹ میں اتنی ڈپ دیکھی میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی بھی طرح ویڈیو بنا ہوں بھائی ٹائم نہیں نکال سکا گھر نہیں آسکا ویڈیو بنانے اپ ڈیٹ نہیں دے سکا آج بھی مسروفیت سے ٹائم نکال کے آیا ہوں ویڈیو بنانے یہ ویڈیو ایک اپ ڈیٹ دینا ضروری ہے تو بس اس لیے یہاں پہ موجود ہوں تو بھائی مارکٹ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک یہ جو میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھنڈر کور ہب ایک اپلیکیشن ہے گوگل بلے سٹور پہ یہ میں نے کھولی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بتانا ہے پہلے تھوڑی سی مارکٹ اپ ڈیٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں اچھا بھائی مارکٹ کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ بی ٹی سی 37,800 پہ چل رہا ہے کل تقریباً 40,000 تک گیا تھا آج تھوڑا تھوڑا سا نیچے آیا ہے بٹی سٹل چانسز ہیں 34,600 تک ہے کیونکہ ایک سٹرانگ سپورٹ ہے 34,600 کی ٹھیک ہے تو یہ وہاں تک بھی جا سکتا ہے بٹ اگر ہم آج کی بات کریں تو آج اس نے جو ہے وہ ہمیں اچھی کل کی بات کریں تو کل ایک اچھی گروہ دکھائی ہے ویڈی سی نے اور آج تھوڑا سا لوہ ہے بٹ کلوزنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے پرسوں میں نے آپ لوگ جب میں نے لاس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جو جو چیزیں پروفٹ میں ان کو نکال لیجئے کیونکہ ڈیپ پھر سے آئے گی پھر سے بائے کریں تو ڈیپ جو آئی وہ بڑی خطرناک آئی پرسوں والی جس میں ہم نے دیکھا کہ بلرن سٹارٹ ہونے سے پہلے کے جو ریٹ تھے آرٹ کوئن کے آرٹ کوئن اس ریٹ میں اویلیبل تھے سوائے ایتھریم کے کیونکہ ایتھریم جو ہے وہ واحد تھا جو اٹھارہ سو ڈالر تک گیا نیچے بٹ باقی تمام پوائنس بہت نیچے گئے پینک کے اگر میں بات کروں وہ نو ڈالر تک چلا گیا تھا اور آج پھر سے ایک کس بائیس ڈالر پہ آ گیا ہے اور اسی طرح ڈاٹ کی بات کروں تو ڈاٹ تقریبا تیرہ ڈالر تک چلا گیا تھا جو کہ چالیس پہ تالیس ڈالر پہ چل رہا تھا اور ابھی پھر سے اس نے کم بیک لے لیا ہے مطلب سب نے ہنڈیڈ ہنڈیڈ پرسنٹ تقریباً بڑھ گئے ہیں اپنے لویس سے پرسو تو جنہوں نے بھی ڈپ سے فائدہ اٹھایا ہوگا وہ آج عبداللہ اچھے پروفٹ ہوں گے اور بی این بی دو سو ڈالر پہ گیا اور آج تیری سیونٹی فائی تک چلا گیا اسی طرح کافی سارے آپ اس میں یہ چیز دیکھیں کہ بی ڈی سی صرف پرسنٹ انکریز ہوا بٹ یہ دس پرسنٹ انکریز ہوا بٹ ہم نے آرڈز کو ہنڈیڈ ہنڈیڈ پرسنٹ بڑھتے دیکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ مارکٹ سینٹیمنٹ ابھی بھی بولیش ہیں آرڈ کوائن بہت تیزی سے بڑھتے ہیں بی ڈی سی کی ذرا سی گروہ کی وجہ سے اس کا ریزن یہی ہے ہمیں ابھی بھی انتظار ہے کہ یہ بول رن ابھی چلے گا مزید اور بڑھے گا اور بی ڈی سی شاید ان فیوچر ہم دیکھیں آل ٹائم ہائے پھر سے گروہ کر جائے بٹ فرسٹ ہمیں جو ہے وہ جو نیڈ ہے ایک پروپر بول رن کے لیے یا پروپر ارننگ کے لیے اس لیول پہ کوائنز دیکھنے کے لیے جس لیول پہ ہم نے بائے کیے تھے انفورچنٹلی اس لیول پہ دیکھنے کے لیے ہمیں بی ڈی سی کو کم از کم 45000 گروہ کرتا ہے بی ڈی سی تب ہم دیکھیں گے مارکٹ ایک فولی زبردست انیرجی کے ساتھ کم بیک دے گی اور ابھی بھی اس وقت یہ جو ٹائم ہے کیونکہ یہ ایک ملہ جلیسی کیفیت ہے بٹکوائن کیونکہ اس لیول پہ ہے کہ پہلے سے تھوڑا بڑا ہوا ہے بٹ اسٹل چانسز بھی ہیں نیچے جانے کے شاید 34000 یہ جو لیول ہے یہ والا لیول یہ لیول یہ لیول آج ٹچ کر سکتا ہے بی ڈی سی 34000 جو کہ 600 کے قریب بنتا ہے تو یہ لیول آج بھی ٹچ کر سکتا ہے آج کے دے کلوزنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور تو میں یہی کہوں گا جن کے پاس فنڈ ہے بیک اپ میں اس وقت کسی ٹریڈ میں ہاتھ نہ ڈالیں تو اور اگر ڈپ آئے تو ہی ہاتھ ڈالیں اگر مطلب اس لیول پہ 34000 پہ اگر بٹی سی پھر سے آتا ہے 34 یا 35 پہ آتا ہے تو آپ اپنی انٹریز لینا شروع کر دیں اپنے فیوریٹ آرڈز میں اور ان آرڈز میں کوشش کریں لیں جو بہت زیادہ جلدی ریکاور کرتے ہیں جیسے کہ ایتھریم کلاسک ہے اگر میں ایتھریم کلاسک کی بات کروں تو ایتھریم کلاسک نے اس ڈپ میں پر سو 39 ڈالر مارا اور پھر اس کے بعد کل ہی 83 ڈالر مارا یعنی کہ 24 آرڈز میں 39 سے اٹھ کے 83 اتنا زبردست ریکاور کیا اور اتنے جلدی ریکاور کیا تو ایسے آرڈز میں ہاتھ ڈالیں جو بہت تیزی سے ریکاور کرتے ہیں اگر ایتھریم کلاسک آپ کو پھر سے اگر یہ بیٹی سی 34 تک گیا تو ایتھریم کلاسک میں امید کر رہا ہوں کہ ہمیں اراؤنڈ 58-57 ڈالر پہ دیکھنے کو ملے گا یا 60 ڈالر پہ دیکھنے کو ملے گا یہاں سے اٹری لے سکتے ہیں بہت جلدی پھر سے 80 پہ آ جائے گا تو اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے اور اگر ویسی ریک مل جائے جو کہ ابھی مجھے پوسیبل نہیں لگ رہی ہے دیکھتے ہوئے کیونکہ ایلون مسک نے کل ایک ٹویٹ کیا جو کہ پوزیٹیو ٹویٹ ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا مارکٹ تھوڑی سی اچھی بہتر ہوئی کانفیڈنس آیا مارکٹ میں نیو بائیر آیا اور نیا پیسہ بھی آیا مارکٹ میں جس کی وجہ سے ہم نے مارکٹ کو تھوڑا اٹھتے ہوئے دیکھا ایک کانفیڈنس بہال ہوا ہے تو اتنی گرنے کی امید نہیں ہے پر جتنا گرنے کی امید ہے وہ بتا رہا ہوں 34,600 اس کی ایک ابھی میجر سپورٹ ہے آج کا ڈے کلوز ہونے تک اور اگر یہ وہاں تک ہمیں ٹچ کرتا ہے تو ٹچ کرنے کے بعد باؤنس بیک بھی کرے گا وہاں سے ہمیں آگڈ میں انٹری لینے میں پائدہ آئے ٹھیک ہے بھائی تو جن لوگوں کے پاس پہلے سے ہولڈنگز ہیں ان کے لیے وہی مشورہ ہے ابھی بھی میرا کہ بھائی ابھی ہولڈ کریں جو بھی چیزیں آپ اپنی ہولڈ کریں میں اپنی بات بتاؤں میں بھی میجوریٹی فنڈز ہوئے میں اسی وقت کا ڈال کے بیٹھا ہوں جس وقت آپ لوگوں نے ڈالا ہے ایک مہینے پہلے جب مارکٹ ٹاپ پہ تھی میں نے بھی سارا فنڈ ڈالا اور میں نے مزید ہولڈ کیا ٹیک پروفٹ بہت کم کیا مزید ہولڈ کیا کہ اور زیادہ بڑھنے کے چانسز سے مارکٹ کرتی ہے کیونکہ ڈومیننس کو دیکھتے ہوئے ہر ٹریڈر یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی آرڈ سیزن آنا ہے تو آرڈ سیزن نے ابھی بھی آنا ہے میں اسٹل ابھی بھی یہ سوچتا ہوں لیکن 45,000 بیٹی سی کا پہلا لیول ہے اگر وہ کراوس کرتا ہے تو ہمیں ایک اچھا آرڈرن پھر سے دیکھنے کو ملنا شروع ہو جائے گا بیٹی سی ڈومیننس ہے جو 43% ہے جو کہ 39 پہ چلی گئی تھی اور یہ ابھی 47 پہ چلی گئی تھی جب مارکٹ گری ہے 47-48 پہ چلی گئی تھی واپس نیچے آئی ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید 39% کا لیول بھی کروس کر جائے بیٹی سی ڈومیننس جب 45,000 پہ آئے گا تو ہمیں آرڈس میں اچھی گروہ دیکھنے کو ملے گی آپ اس انداز لگا لیجیے بیٹی سی شاید میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ دو پرسنٹ تیس پرسنٹ بھی بڑھ رہا ہے جنہوں نے فنڈ ارینج کر لیے ان کو بھی کہوں گا کہ ابھی انٹری نہ لیں 20% کم از کم مارکٹ اگر ڈیکریز ہوتی ہے تو پھر سے انہی آرڈس میں انٹری لیے اثر وائز بھول کریں اور مارکٹ کو دیکھیں 45,000 پہ آئیے گا بیٹی سی کروس کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیں بہت اپرچونٹیز ملیں گی آرڈس کی ہم پھر آرڈس میں ڈال دیں گے بیسے تو کوئی تنشن کی بات نہیں ہے مارکٹ ریکوور کر رہی ہے اور یہ مارکٹ روز اپرچونٹی دے گی آپ کو اس طرح کی ڈپ کو زائیں مت کیا کیجئے جو کھلا فنڈ ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لیں اور کوئی کلی ٹریٹ کر کے پروفٹ بنا کے اس سے باہر بھی آ جائے دیکھیں لانگ ٹرم جو ہولڈنگز ہیں لانگ ٹرم کو نہیں چھڑنا ہے جو لانگ ٹرم کے لیے سپوز آپ نے ایس ایکس پہ لیا ہوئے آپ نے پی ٹی سی اسٹی لیا ہوئے آپ نے لانگ ٹرم کے لیے جلڈ بائی کیا ہوئے آپ نے اور بھی چیزیں بائی کیا ہوئے مارکٹ نے تو سیونٹی فائی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ڈیکریز ہوئی ہے مارکٹ پچھل دو ہفتے میں تو ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا ہے ان چیزوں کو تو ہمیشہ میرے ایک بات کو یاد رکھے گا کہ اپنے پروفٹ سے ہی بائی کریں ان چیزوں کو مزید اگر لانگ ٹرم کے لیے کچھ کرنا ہے تو لانگ ٹرم کو ہمیں بیچنا نہیں ہے ان کو تو صرف بائی کرنا ہے لیکن جو ٹریڈنگ کرتے ہیں اس ٹریڈنگ میں ہمارے پاس نیا فنڈ ہو تو ہم ان اوپل شلیٹیز سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں روز بیس تیس پرسنٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں اپنی بات کروں تو پچھلے دو دن میں میں نے اکیومیلیشن کی ہے اتنے بیزی شیڈیور کے باواجود میں اپنے موبائل کے ترو ہسپیٹل میں بیٹا گھر رہا تھا تو میں نے اپنی ہولڈنگ دو دبل کی ہیں صرف اس طرح کے بیس تیس پرسنٹ مارکٹ بڑھتی ہے تو میری جو کرنٹ ہولڈنگ ہیں یعنی کہ جو صرف ٹریڈنگ والی چیز ہیں ان کو میں نے بیچا اور نیچے سے بیس تیس پرسنٹ دس پرسنٹ نیچے سے پھر سے بائے کیا پھر سے بیچا تو اس طرح سے میں نے کوئن کی تعداد بڑھا لیا اکیمیلیشن کر لی جو آلماس میں ڈبل کر چکا ہوں پچھلے تین دن میں آگر میں لائنیت کی بات کروں ٹھیک ہے بھائی تو یہ تھی ایک تھوڑی سی اپ ڈیٹ مارکٹ کی کہ تینشن نہیں ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے مارکٹ اس ٹیل گیٹنگ بیٹر اور یہاں پہ اسی کی جیت ہے جس کے پاس بیک اپ فنڈ ہے سمپل سی بات ہے چاہے بول رن چل رہا ہو یا بیریش مارکٹ چل رہی ہو جس کے پاس بیک اپ فنڈ ہے اس کی جیت ہے جو ٹوٹل مارکٹ میں ہنڈرڈ ڈالر لے کے گھوسا ہے اس کو تو ہولڈ ہی کرنا ہے کیونکہ وہ ہنڈرڈ ڈالر سے کوئی پروفٹ بھی کوئی اتنا نہیں لے سکتا اور لانگ ٹرم میں بھی بہت لانگ ٹرم رکھتا ہے تو ہی کچھ ہنڈرڈ ڈالر سے شاید وہ تین ہزار پانچ ہزار ڈالر بھی بنا سکے اگر اچھی چیزیں لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بھائی ایس ایکس پی نے ہمیں بڑا اچھا موقع دیا ہم نے ایس ایکس پی دیکھا ایس ایکس پی تقریباً ون پوائنٹ تھری تھری پہ گیا ایک ڈالر تیتیس سینٹ پہ گیا وہ ایس ایکس پی جو پانچ ڈالر بھی تھا تقریباً دو ہفتے پہلے اور میں خود بائے کر رہا تھا اور لوگ بائے کر رہے ہیں تو مارکٹ نے اور وہ سب نے ہی تنہیشیں ہمارا ہے ہم اگر بات کریں پین کے کی بیک کی بیک 8 ڈالر سے 2 ڈالر تک آیا اور کے جو ہے 44 ڈالر سے 9 ڈالر تک آیا 45 ڈالر سے 13 ڈالر تک آیا تو سب نے ہی 75-80% ڈگریز کیا باٹ ہمیں اگر ہم بات کریں اس کی تو اس میں جو ہے ہمیں اچھا فائدہ ہو سکتا ہے نیو فنڈ کی وجہ سے ادر وائز ہم صرف اور صرف ابھی ویٹ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا بھائی یہ 9 منٹ ہو گئے 3 منٹ کا چھوٹا سا بتا رہا ہوں ایک کوئن آپ لوگ کو جس کو میں بہت under value سمجھتا ہوں کہ اس کا فیچر میں بہت اچھا چانس ہے لانگ ترم کے لیے لینا ہے 100-200 ڈالر 300 ڈالر کا بائی کر سکتے ہیں کوئن ہے بھائی وہ تھنڈر کوئر حب نامی ایک ایپ ہے گوگل پلے سٹور پہ آپ کو مل جائے گی جن کے پاس ایپ ہے ان کو ایپل کی جو ایپ ہے اس پہ مل جائے گی تو اس پہ جا گی ایپل سٹور پہ مل جائے گی تو تھنڈر کوئر حب والیٹ یہ والیٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے تھنڈر کوئر حب ایک کوئن ہے جو یہ والیٹ میں اگر آپ وہ کوئن رکھتے ہیں ان کا اپنا swap بھی ہے اسی والیٹ میں ایک complete application ہے جس میں ٹی ٹی سوائب بھی ہے ٹی ٹی مطلب تھنڈر ٹی سوائب بھی ہے تھنڈر کوئر ٹوکن کی جو ہے وہ مائننگ بھی ہے اور تھنڈر کوئر ٹوکن کا والیٹ بھی ہے یہ پہلا کراوس چین ہے جو کہ بائننس چین پہ بھی اور ERC20 یعنی ایتھریم چین پہ بھی ورک کرتا ہے کراوس بریج ہے اس کا یہ بریج کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کہ بیپ ٹوئیٹی کو ERC20 میں کنورٹ کرنا ہے یا ERC20 بیپ ٹوئیٹی بیسی میں کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ جین استعمال ہوتی ہے اس کی قوالیٹی ایک تو ون آف قوالیٹیز میں سے یہ ہے دوسری قوالیٹی یہ ہے کہ یہ ٹین تھاؤزنڈ ٹرانزیکشن پر سیکنڈ کر سکتا ہے فاسٹسٹ ہے یعنی کہ ٹران سے بھی زیادہ فاسٹ ہے تو اس کو فیوچر میں میں بہت اچھا دیکھتا ہوں تیسری قوالیٹی اس کی یہ ہے نمبر تری کہ یہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے ٹرانسفر کی بہت مائنر سی فیس اگر بی این بی وغیر ہیں بہت مائنر سی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے ٹرانزیکشن کر کے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے تو سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ فیس نہیں ہے ٹرانسفر کی ہم ایک دوسرے کو سیڈ کرتے کوئی فیس نہیں کٹتی چوتھی بات چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بیننس کی لانچ پول میں آیا تھا جہاں پہ ووٹنگ کے ترہو کوائن لیسٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو کمپیٹیٹر تھا وہ ایم دی ایکس تھا ایم دی ٹی ٹکن تھا سوری ایم دی ٹی اور تھنڈر کور کے درمیان مقابلہ ہوا تھا اس کا سکرین شورٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب اسکرین پہ جس میں 58,000 ووٹ شاید ایم دی ٹی کو ملے تھے اور 53,000 تھنڈر کور کو ملے تھے جس کی وجہ سے یہ لسٹ نہیں ہو سکا یہ تین مہینے پرانی بات ہے اور ایم ڈی ٹھنڈر کور کو میں دیکھتا ہوں بائننس پہ چھے مہینے شاید سال میں یا کبھی بھی آسکتا کمیونٹی اس کی بڑی ہے آپ ٹیلی گرام چینل دیکھیں اس کا ٹویٹر دیکھیں اور اس کی جو ہے وہ آپ گولڈر دیکھیں مہا پہ جا کے بی ایسی سکین پہ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک اچھی چیز لانگ ٹرم میں ہم اس کو 2% اپنی total supply کا already circulation میں ہے تو پیچھے کچھ زیادہ coin بچا نہیں ہے تو میں اس کو فیوچر میں بہت اچھا دیکھتا ہوں کہ سال دو سال میں ہم اس کو شاید 50x 100x بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم شروع میں یہ یہ ٹائم وہ ہوتا جو کسی بھی پروژیک کو پک کرنے کا ہوتا ہے اگر میں میٹک کی بات کروں تو میٹک exactly دو سال پہلے میٹک بھی اسی رینج میں تھا جس رینج میں آج یہ ہے اور میٹک کی تقریب supply total 10 billion ہی ہے اور میٹک اس وقت $1.14 پہ ہے $1.74 اور $2.70 پہ پہ سینڈ کا ہوا کرتا تھا $1.50 سال پہ لے کسی کو نہیں پتا ہوتا فیوچر کیا ہے لیکن فیوچر دیکھنے کے لیے آپ کو روڈ مائپ وائد پیپر دیکھنا ضروری ہے جب آپ وائد پیپر دیکھتے ہیں روڈ مائپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ چیزیں یہ آگے جا کے کتنی بڑی 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 تو میں نے دیکھا ہے اس کا وائد پیپر road map اس کے الابعہ یہ complete app ہے یعنی کہ swap بھی ہے اپنا staking بھی ہے اس کو جتنے زیادہ coin آپ hold کریں گے یہاں پہ اس سے آپ کو reward بھی یعنی کہ mining بھی اتنی تیز ہوگی دوسری بات ایک اور یہ ہنگ ہوگی شاید anyway دوسری بات کو میں اس کی مارکٹ دکھا رہا تھا مارکٹ بہت ساری exchanges میں list ہے ubi global ubi indonesia ubi korea hotbit upbit ndx bilex مطلب کافی ساری exchanges پہ already ہے اور کافی سارا اس پہ volume بھی ہوتا ہے اور اچھے خاصی بڑی community ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ future یہ ہمیں اچھا فائدہ دے سکتا ہے لیکن long term کے لیے ٹھیک ہے wallet میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے ہماری mining خریم ہو لینے کو ہمیں exchange سے بھی لے سکتے لیکن exchange پہ رکھنے میں ہمیں کچھ benefit ہو گا نہیں تو benefit لینے کے لیے میں اس کو wallet download کریں اور اس wallet کو sync کرنا na facebook account wallet download کر کے پھر اس کے بعد twitter account کے ساتھ سنگ کرنا ہے اگر twitter account ہے تو اچھی بات نہیں تو اس کو آپ بنا لیجی اپنے twitter account کو sync کر لیجیے پھر میرا referral code ہے ورائفر code میں ڈسکرپشن میں ڈالنا ہوں اس ریفر code کو ڈال کے جب آپ home page پہ جائیں گے bind a refer کرنا ہوگا ورائی کرتے ہیں تو اس screenshot مجھے جیسے آپ کی mining start ہو جائے کوئی کم کم چاہیے مائن کے لیے ٹھیک ہے کوئی hold ہوگا تو ہی mining start ہوگی پھر اس کے بعد اس کا process بتاؤ کہ buy how کوئی 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 بتا دیا ہم اچھا دیکھ سکتے ہیں جس جس کو یہ چاہیے ہو کائن لی مجھ سے رابطہ کریں چلو بھئی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسی نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ